ناظرین اداب خبروں کے اس خصوصی بلٹن میں آپ کا خیر مکتم ہے پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ وعدی بھر میں آج مراج العالم کی تقریب نہائی تھی عقیدت و احترام اور تزق عید شام کے ساتھ منائی جا رہی ہے یہ تقریب مہمان خرابندی پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی سفر کی یاد میں ہر سال چھبیس عجب المرجب کو ستائیس پی شب میں منا جاتی ہے مہراج مقدر کی تقریب کے سلسلے میں وادی میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ عزت بل میں منعقد ہو رہی ہے جہاں آج نماز عشاء رات ساڑھے دس بجے ادا کی جائے گی جس کے بعد عقیدت مند اور رات بھر درود و اذکار اور نت و مناجات کی روح پرور مجالس میں مہاو رہیں گے اسی طرح کی تقریبات وادی کے دیگر بکجات خانکہ ہوں اور مساجد میں بھی منعقد ہوں گی ان میں خاص طور پر جناب صاحب سورہ آثار شریف شہری کلاش پورا آثار شریف لال بزار خانکائی مولا زیارت آثار شریف پنجورا مکھامہ بیروہ کعبہ مرگ انتناگ اور اہم شریف بانی پورا میں بھی منعقد ہو رہی ہے جہاں عقیدت مند کووڈ ایس او پیز پر عمل آوری کے ساتھ شبہ میراج کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہیں گے وزیراعظم نرندر موڈی کی صدارت میں کل یوکرین معاملے پر آلی ستھی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے بعد کی صورتحال کے بارے میں تبادل خیال کیا گیا اس میٹنگ میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر خارجہ سیکریٹری اردیش وردان شرنگلا اور دوسرے افسران نے شرکت کی میٹنگ کے دوران یوکرین میں بھارتیوں کی سلامتی اور ان کو ملک واپس لانے کے بارے میں بھی تبادل خیال کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو واپس لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اس دوران وزیر دفاع آجنات سنگھ نے کہا کہ یوکرین میں فسے سبھی بھارتی شہریوں کو حکومت کے خرچے پر ملک واپس لائے جائے گا ایک ٹویٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے اس مقصد کے لیے یوکرین کے ہمساہ ملکوں کی اجازت سے ان ملکوں کے لیے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین میں فسے بھارتی شہریوں کو یوکرین کے ہمساہ ملکوں رومانیہ اور ہنگری سے واپس لائے جا رہا ہے اور بھارتیوں کے لیے مزید ہمساہ ملکوں کی سرد کھولنے کے لیے راہیں تلاش کی جا رہی ہے یوکرین میں بھارتی صفات کھانے نے اپنی تازہ ایڈوائزری میں اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے فسے شہریوں سے کہا کہ وہ کرفیوں کی میاد ختم ہونے کے ساتھ ہی نزدیکی ریلوے سٹیشنوں کا رکھ کریں اور مغربی سردوں کی طرف جائے شنگلہ نے کلک پیس ویفنگ میں بتایا کہ آپریشن گنگا کے تحت اب تک ایک ہزار بارتی شہریوں کو رومانیہ اور ہنگری سے پروازوں کے ذریعے ملک واپس لائے جا چکا ہے اسی طرح مزید ایک ہزار شہریوں کو زمینی راستوں کے ذریعے یوکرین سے نکالا گیا ہے اور ان کے لیے پروازوں کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے ایک ڈیڈکیٹڈ ٹیٹر ہنڈل قائم کیا گیا ہے اور لوگ برائی راست تمام متعلق سوالات ایڈریٹ اوپی گنگا پر پوچھ سکتے ہیں اسی دوران آپریشن گنگا کے تحت یوکرین سے ایک سو اٹھانوے بارتی شہریوں کو لے کر چوتھی پرواز کلدات رومانیا سے نئی دلی پہنچ گئی یورپ اور کینیڈا نے روس کی طرف سے یوکرین پر حملہ کیا جانے کے بعد روسی فضائی کمپنی کے لیے اپنے راستے بند کر دینے کا اعلان کیا ہے یورپی کمیشن کی صدر نے کہا ہے کہ یورپی یونین ان ہوائی جہازوں کے لیے اپنے فضائی راستے بند کرے گا جو روس کی ملکیت میں ہیں روس میں ریجسٹر ہیں اور جن پر روس کا کنٹرول ہے ان میں پرائیو جیٹس بھی شامل ہیں وزیراعظم درندر موڈی نے ہر شعبے میں مورچہ سنبھالنے پر ملک کی خواتین کی ستائش کی ہے مندیباد پروگرام میں کل ملک اور بیرونی ملک عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین مختلف شعبوں میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں اور پرانے مفروضوں کو دور کر رہی ہیں نئی بلندیوں پر موڈی نے کہا کہ آٹھ مارچ کو پورے ملک میں خواتین کا منل اقوامی دن منایا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی بیٹیاں مسلحف واج میں نیا اور اہم رول ادا کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کی کامیابی کی بدولت ملک میں لڑکوں اور لڑکیوں کے تناسب میں بہتری آئی ہے اور اسکول جانے والی بچیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سچبار طبیان کے تحت خواتین کو خلے میں رفع آجت سے نجات ملی ہے وزیراعظم نرندر مودی نے کشمیر وادی کے سری نگر میں جاری مشن جلخل کے عنوان سے عوامی تحریک کے بارے میں بھی ازارے خیال کیا حکومت نے سڑک حادثے کے بعد ہوئی مات کے بعد معاوضے کی مد میں آٹھ گنہ اضافہ کر کے اسے دو لاکھ روپے کر دیا ہے جبکہ پہنے یہ صرف پچیس ہزار روپے تھا اسی طرح شدید زخمی کے لیے معاوضے کی مد کو بارہ ہزار پانچ سو سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے مرکزی وزارت برائی چانسپورٹ اور ہائیویز کی ایک نوٹفیکیشن میں اس سکیم کا نام کمپنسیشن اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایک خصوصی بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے اجازت چاہیں گے اضافہ موسیقا 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 موسیقا